یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نہ کہ ہم ان کی یہ میرٹ پر پورا اتر جائیں روافظ بھی ہمیں محبی احلِ بیت مان لیں تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنیں یہ ہمارے یہ آئیمہ نے لکھا روافظ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مانگ لینا دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے بس یہی کافی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے انہیں کچھ نہیں کر سکتے کیوں روافظ نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے اور معصوم غلطی نہیں کرتا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا ایک ہے تطہیر کا معنی روافظ کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے ایک ہے تطہیر کا معنی روافظ کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے یہ روافظ تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی یہ روافظ تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پہلے حضرت ابو طالب کے بارے میں نازبہ الفاظ کہے اب حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم کے صرف صحبزادی نہیں تھی بلکہ وہ صحبزادی تھی جن کے بارے میں اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بوعت منی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ معصوب خلیفہ اول کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے غلطی کی اور بعد میں خلیفہ اول سے راضی ہو گئی تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں دے دیا تھا اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو خلیفہ اول نے دینے سے منع کر دیا اور جب خلیفہ اول نے روایت سنائی تو اس کے بعد وہ راضی ہو گئی ایسا قطر نہیں ہے پہلی بات یہ کہ جب یہ کہا جائے کہ خلیفہ اول کو رسول اللہ نے فرمایا تھا صلو اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے بارے میں تو یہ درحقیقت توہین ہے خود رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی ایز نبی کہ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کو بتاتے اور ایز نبی اور ایز والد ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ مسئلہ اپنی صاحب زادی کو بتاتے نہ یہ کہ کوئی بھی شخص مسئلے سے آشنا نہیں تھا صرف اور صرف خلیفہ اول ہی آشنا تھے جبکہ خلیفہ اول اسی مسئلے میں پہلے اپنی رائے دے چکے تھے کہ جس کا ذکر مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار میں ہوا اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ صلو اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس بھیجا اپنا ایک نمائندہ اور روایت یہ ہے کیا تم وارث بنوگے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے یا ان کے اہل کہ خلیفہ اول نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ان کے اہل وارث بنیں گے یہ معاملہ تھا پہلے مرحلے میں بعد میں انہوں نے اپنے پاس سے ایک روایت بنائی اور بنانے کے بعد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت دی کہ جو ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ نسبت دینا در حقیقت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منافی ہے جنہوں نے اللہ کا پیغام بہترین طریقے سے پہنچایا تمام انبیاء سے بہتر طریقے سے پہنچایا کیا ان پر لازم نہیں تھا کہ اپنی وراثت کا مسئلہ ان کو بیان فرماتے کہ جن کو وراثت ملنی تھی لیکن اگلا سوال ہم یہ کریں گے کہ اگر جناب فاطمہ صلو اللہ علیہ کو وراثت نہیں ملنی تھی جیسا کہ خلیفہ اول نے ایک روایت بنانے کے بعد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سے منصوب کی اور آج ان کے ماننے والے اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں تو ہم سوال یہ کریں گے کہ اگر حضرت فاطمہ کو میراس نہیں ملنی تھی بیٹی کو اور خلیفہ دوبم کی بیٹیوں بیٹی کو میراس کیسے ملی کیونکہ وہی میراس کہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں مل سکتی وہ حضرت عائشہ کو ملی کہ جو خلیفہ اول کی بیٹی تھی اور اسی کمرے میں خلیفہ اول دفن ہونے سے پہلے انہوں نے اجازت چاہی اور حضرت عائشہ کی اجازت سے وہ وہاں پر دفن ہوئے اسی کمرے میں خلیفہ دوبم نے اپنی موث سے پہلے ان سے اجازت مانگی اور حضرت عائشہ کی اجازت سے وہ وہاں پر دفن ہوئے اور اسی کمرے کی زیارت کے لیے قبر متحر کی زیارت کے لیے امام حسن علیہ السلام کے جس میں اثر کو لایا جا رہا تھا اور حضرت عائشہ نے ممانعت کی مخالفت کی یہاں تک کے تیر چلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کو میراس نہیں ملنی تھی یعنی اشرف الانبیاء کی بیٹی کو میراس نہیں ملنی تھی تو خلیفہ ابل کی بیٹی کو یعنی زوجہ رسول کو کس حساب سے میراس ملنی اگر زوجہ رسول کو میراس ملنی تھی تو پھر دختر نبی کو بھی میراس ملنی چاہیے تھی اور اگر یہ روایت تھی کہ ہم کچھ نہیں چھوڑتے اور جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے تو پھر جب حضرت فاطمہ کو میراس نہیں ملی تو حضرت عائشہ کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی اور وہ کمرہ جس میں اشرف الانبیاء دفن ہوئے وہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس میں حضرت عائشہ کی اجارہ داری اس میں حضرت عبو بکر کا دفن ہونا اس میں حضرت عمر کا دفن ہونا سرہ سر غلط تھا تو یہاں سے ماننا پڑے گا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی پر اپنی گفتو کو ختم کرتے ہیں کہ یہ ظلم کس نے کیا کس نے نہیں کیا لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا تمام مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کے بعد جو ظلم کا سلسلہ ہوا وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ نبی کی رواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا اور نبی کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا نبی کے نواسے کو قتل کر کے سر نوکنیزہ پر بلند کیا گیا آج یہ نجبت دی جاتی ہے کہ یہ کام شیعوں نے کیا ہم یہ درخواست کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے تحقیق کریں اہل بیت کا ساتھ دیں جنہوں نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا ان پر لانت بھیجیں خدا رسول اور ملائکہ کی اور تمام مؤمنین جن و انس کی لانت ہو ہر اس شخص پر جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اہل بیت پر ظلم کیا اہل بیت پر ظلم کے لئے راہوں کو ہمبار کیا اور ہر اس شخص پر جو اس ظلم کو جانتا ہو اور چھپاتا ہو خدا ون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عدا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ